بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے زندگی صحت دے ہماری دعائیں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں رس ملائی یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کلو دودھ رس ملائی بنانے کے لئے اور یہاں پہ لیا ہے ہم نے سبز اللاچیاں ایک ادت انڈا اور دو چمچ آئل کی تھوڑا سا پستہ اور دو چمچ باداموں کا پاورڈر یہاں پہ ہم نے ایک کپ چینی کا لیا ہے آپ لوگ چینی اپنے اندازے کے مطابق ڈالیں کیونکہ کچھ لوگ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ میٹھا بلکل بھی پسند نہیں کرتے تو آپ لوگ میٹھا اپنے اندازے کے مطابق ڈالیں اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک پیکٹ رس ملائی کا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں بھٹ آپ سب بہن بھائیوں سے ایک روکویسٹ کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں دیچکی کو ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے آپ کو کر دیا ہے ہم نے تیز دودھ ہو چکا ہے گرم ابھی ہم اس کے بیچ میں ڈالیں گے علاچیاں دودھ کو جب ایک بوائل آ جائے اور آپ کو تھوڑا سلو کر دیں اور دس منٹ تک سلو آپ پہ دودھ کو پکنے دیں ابھی ہم یہاں پہ رس ملائی کا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی کریں گے دودھ ہو چکا ہے اچھے سے بوائل اب ہم اس کے بیٹ میں ایڈ کریں گے چینی اور ساتھ ساتھ ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے چینی جو اس کے اندر پک جائے گھل جائے جتنا اچھا دودھ پکے گا اتنی اچھے سے جو ہے نا رس ملائی بنیں گی یہ نہیں کہ ادھر دودھ بوائلو ساتھ ہی رس ملائی ڈال دو بھولیں جی بن گی ہے ایسا نہیں ہوتا رس ملائی بنانے کے لیے جو ہے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے دودھ کو میکسیمان جو ہے نا آپ دس منٹ کے لیے سلو آپ پہ پکائیں اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں ابھی ہم رس ملائی بنانا شروع کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے جی ایک پیکٹ رس ملائی کر لیا اس کو کھول کی ہم نے ایک پیالی میں ڈال لیا ہے اب ہم جو ہے اس کے اندر دو چمچ تیل کی ڈالیں گے اور چمچ سے اچھے سے اس کو ہم میکس کریں گے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے آپ نے گھٹلیاں نہ بنیں اچھے طریقے سے جو ہے نا ابھی میں اس میں انڈائیٹ کروں گی اور اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھے سے میکس کر لوں گی تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں آپ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اگر آپ کو یہ ڈیلا لگ دے تو ایک دو منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اس کے چھوٹی چھوٹی گھلیاں بنانا شروع کر دیں یہ دیکھیں اس کی ڈو کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہوئی ہے بلکل بھی ڈیلا نہیں ہے اب ہم اسے چھوڑ دیں گے دو منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی چھوٹی گھلیاں بنائیں گے جب آپ چھوٹی چھوٹی گھلیاں بنانے لگیں تو ہاتھوں پہ سب سے پہلے اوئل ضرور لگائیے گا ورنہ ہاتھوں کے ساتھ چپک جائے گا میں نے اس طرح چھوٹی چھوٹی گھلیاں بنا لی ہیں ابھی میں نے جو ہے دودھ کے بیچ میں ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے رسم لائکی گھلیاں بھی ایڈ کر دی ہیں اتنی اتنی بنائی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہو اور آپ کو آپ نے تیز کرنا ہے ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تاکہ ان کو پکانا ہے تیز آگ پہ اور ان کو ساتھ ساتھ ہم نے ٹن کرنا ہے تاکہ دونوں طرف سے اچھے سے کک ہو جائیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی نائس بن رہی ہیں ابھی ہم انہیں ٹن کریں گے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں اور ان کو ہلاتے جائیں یہ دیکھیں ان کی سائٹس وغیرہ جو ہے نا ٹن کرتے جائیں تاکہ دونوں سائٹس اچھے طریقے سے کک ہو جائیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چمچ بغیرہ ہلاتے جائیں تاکہ جو نیچے ہیں وہ اوپر آ جائیں اور جو اوپر والی ہیں وہ نیچے چلی جائیں اور اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت نائس بن رہی ہیں یہ دیکھیں آگ میں نے بالکل تیز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً چار منٹ تک انہیں پکانا ہے ما شاء اللہ جی ہماری راسملائی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور بہت نائس بنی ہے اگر آپ انہیں زیادہ پکائیں گے تو یہ دیکھیں کتنی نائس بنی ہے ابھی ہم اسے ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بالکل جو ہے نا نسکون کی مدد سے اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت سوفٹ بنی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی کتنی نائس اور سوفٹ بنی ہے یہ دیکھیں اگر آپ اسے زیادہ پکائیں گے تو یہ بالکل سخت ہو جائے گی ابھی یہاں پہ جی ہم لوگوں کی راسملائی بالکل ریڈی ہے ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ تک پکایا ہے آگ ہم نے تیز رکھی ہے ابھی ہم چولے کو کرتے ہیں بند اور راسملائی کو کریں گے ڈش آٹ یہ دیکھیں جی کتنی نائس بنی ہے کتنی مزے کی راسملائی بنی ہے ابھی ہم جو دودھ ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے دودھ ہم نے ڈال دیا ہے راسملائی کے اوپر ماشاللہ بہت پیاری ریڈی ہوئی ہے ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے پیستہ اور بادام کا پورڈر ڈالیں گے جی میرے پیارے بہن بھائیوں یہ دیکھیں جی ہماری راسملائی کتنی نائس بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی بلکل گول بنی ہے کتنی پیاری پیاری بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب این بھائیوں کو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اب میں آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہتی ہوں کلے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ